اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و ناظرین مومنین و مومنات آج کے درس میں بزشتہ سے بیوستہ گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ عادل ہے اللہ کو عادل ماننا لازم ہے اور واجب ہے ایک دفعہ ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ابو حنیفہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان پر رہتا ہے اور جمعہ والے دن جمعہ المبارک کو اللہ زمین پر آتا ہے وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے دنیا کے حالات کو کنٹرول کرتا ہے اور دیکھتا ہے یعنی اللہ آسمان پر ہے دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا بھئی شیطان کو آگ میں کیسے جلایا جائے گا شیطان خود آگ سے بنا ہے جب خود ایک بندہ آگ سے بنا ایک چیز آگ سے بنی ہے تو آگ آگ کو کیسے جلا سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا خیرے ہی و شرے ہی من اللہ تعالیٰ نہیں ہے یہ بھی غلط کہتے ہیں کیوں؟ انسان جو ہے اس سے ہر کام ہر فیل جو ہے وہ کروانے کا مجاز اللہ ہی ہے اللہ کی ذات کے بغیر کہے پتہ بھی نہیں ہلتا یہ تین باتیں انہوں نے کی کہ ادھر سے حضرت بحلول گزر لیتے بحلول گزر لیتے تو انہوں نے دیکھا آپ سنا کہ یہ لیکچر دے رہے ہیں طرف دے رہے اپنے بچوں کو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے اور شیطان آگ سے ہے آگ آگ کو نہیں جلائے گی اور یہ جو انسان ہے وہ مجبور ہے اس کو اکتیار نہیں ہے اللہ ہی سب عمل کروائے گا اچھا عمل اور برا عمل تو جناب بحلول نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھایا مٹی کا ڈھیلہ اٹھا کے وہ ابو حنیفہ کے کند پٹی میں بھارا جب زور سمارا تو اس کو زخم آیا شیخ و بکار مچ گئی تو اللہ باہ بھی پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا امام صاحب بھی پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا وہ حلول دھوڑتا ہوا آگے آگے وہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے عدالت میں چلے گئے جب عدالت عالیہ میں چلے گئے تو حارون رشید کا زمانہ تھا تو وہاں پہ آدل جو ہے وہ جب جو ہوتے تھے قاضی اور قضاد تو قاضی اور قضاد کے سامنے جب پیش ہوئے تو اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں مجھے بچائیں مجھے بچائیں میرے پیچھے امام صاحب پڑے ہوئے ہیں بچے میرے پیچھے پڑے مجھے مار ہوئے ہیں تو وہ نے کہا بھئی کیوں نہ مارے ہمارا کیس سنیں ہمیں اس نے مجدی کا ڈھیلہ مارا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں زخم آ گیا ہے اور ہمارا خون جاری ہو گیا ہے تو لہٰذا اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو جنابِ بحلول نے کہا کہ قبلہ جج صاحب یہ دیکھیں بڑی میرونی آپ میرا بھی مددہ سنیں میں نے ان کو جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ ابھی حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ آسمان پر رہتا ہے ان کو کہیں کہ کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کریں ان نے کہا میرا گواہ اللہ ہے یہ طلبہ ہے یہ تو آپ کے ہیں طلبہ تو آپ کے ہیں اس کی گواہی نامضور ہے تو کہا میرا گواہ جو ہے وہ اللہ کی ساتھ ہے کہا آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان پر بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جمعہ والے دن جو ہے جمعہ دل مبارک وہ زمین پڑھاتا ہے وہ کا ناج میں پھیبتا ہے اور سباری پہ بیٹھ کے وہ پھیبتا ہے اور دیکھتا ہے سارے حالات تو جناب آج تو جمعہ ہے نہیں لہذا اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ سکے گا اللہ تو نیچے آئے گا تو دیکھے گا تو جاہے نے کہا کہ یہ بات آپ درست کر رہے ہیں یہ امام صاحب نے غلط کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ہر چیز ہر جگہ پر موجود ہے کائنات کے ہر جگہ پر خالق موجود ہے ماننا واجب ہے کہ اللہ سے کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے لہذا یہ جو کہنا کہ اللہ جمعہ کو آئے گا یہ غلط بات ہے دوسری بات انہوں نے کہا جناب ابھی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ شیطان آگ سے bena ہے اور آگ آگ کو نہیں جلا سکتی جب آگ آگ کو نہیں جلا سکتی تو پھر میں نے جناب مٹی جو ہے ان کو لگی ہے جب آگ آگ کو نہیں جلا سکتی تو مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے ان کو مٹی لگی ہے نا تو مٹی مٹی یہ مٹی کے بنے ہے یہ مٹی ماری گی ہے تو مٹی سے ان کو زخم کیسے آ سکتا ہے جب شیطان کو آگے نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ان کو بھی تیر نقصان کیا سے پہنچا سکتی تیسری بات یہ کر رہے تھے کہ جناب یہ کہہ رہے تھے انسان مجبور ہے جو کام کرواتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے شعر بھی اللہ کی طرف سے ہے اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو آپ جناب جب بھی اللہ سارا کچھ کرواتا ہے تو حضور میں گزر رہا تھا یہ بات سیت کر رہے تھے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اللہ نے مٹی کا ڈھیلا میرے ہاتھ پہ رکھا اللہ نے میرے ہاتھ کو اوپر کیا اللہ نے مجھے اشارت سے ایسے میرے ہاتھ کو کھمایا اور مٹی کا ڈھیلا جو ہے ان کی کڑ پٹی پہ لگا میں نے تو مارا ہی نہیں ہے اللہ نے مارا ہے جب اللہ نے مارا ہے تو میرا اس میں کیا گزر رہا ہے تو جج نے فوری طور پر فیصلہ دیا کہ یہ بالکل حضرت صاحب جو ہے یہ غلط کہہ رہے تھے انسان فعل مختار ہے انسان صاحب اختیار ہے اللہ نے اس کو خلق کر کے اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے دوزف میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے مذرات الاخرہ ہے یہ دنیا اس دنیا میں آ کر کھیلتی ہے اس میں جو ہوئے گا وہ آگے جا کے کٹے گا جب مجبور ہوگا یہاں پہ برائی بونے میں تو پھر وہ کیسے اچھائے کرے گا وہ مجبور نہیں ہے صاحب اختیار ہے وہ جو کرے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا اللہ نے اسے رستہ دکھا دیا ہے صراط مستقیم دکھا دیا ہے جنت و دولت دکھا دیا ہے عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے حصول دین فرمدین بتا دیا ہے جب اللہ تعالی نے یہ سب کچھ اس کی ہدایت کے لئے کر دیا ہے تو لہذا بحلول کی حت میں فیصلہ ہو گیا کہ بحلول نے جو کہا ہے یہ بالکل دلست ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے آگ آگ کو جلا سکتی ہے جیسے مٹی مٹی کو مار سکتی ہے زخم دے سکتی ہے اور اسی طرح اللہ پوری کائنات میں ہے تو لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی برائی اور اچھائی نہیں کراتے بلکہ اللہ صرف رستہ بتاتا ہے اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو کھل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بارہ آئمہ اور چہاردہ معصومین کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لئے دنیا کی ہدایت کے لئے ہمیں یہاں پر اتنا بڑا جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری اور ساری کیا گیا کہ آدم تھے ہدایت لینے والا بھی کوئی نہیں تھا ہادی موجود تھا اور اسی طرح دنیا موجود نہیں ہوگی لیکن آخری میں ہادی جائے گا دنیا سے پہلے دنیا جائے گی یعنی ہادی کے آنے کے بعد ہدایت لینے والے آئے اور ہادی کے جانے سے پہلے ہدایت لینے والے ختم ہو جائیں گے اللہ آدم ہے مان نہ پڑے گا اگر وہ اس کو عدالت کا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ پھر ہمارا عقیدہ پاطل ہے لہذا آج ہم اس بات کو چونکہ ہم نے زیادہ دور نہیں دینا اور باتوں کو زیادہ لنبا نہیں کرنا اس لیے چھوٹے چھوٹے باتیں تاکہ بچوں کو یاد ہو سکیں بنینے لوگوں برات یاد کر سکیں ناظرین اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے زیادہ لنبا موجود نہیں کرنا ہوتا لہذا آج اس عدالت کے جب کلوز کرتے ہیں اور اگلے لیکچر بھی اگلے درس بھی انشاءاللہ ہم نغوت کے بارے بھی باتشیت کریں گے مَا عَلَيْنَا اِنَّا الْأَلَاقَ وَالسَّيَا مَا عَلَاقَ